میرے رتیدوں اور دوستوں تاکیتی لسے اس لئے نہیں کیے جاتے کہ ہم محاسن کا ذکر پلیں اور سن کر کبکہ ہم باپس چلے جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرشن کی ذکر فرمایا ہے ارشاد رسالت نے خط کرو محاسن اور دکھو لیکن اس سے آپ میں ہے کہ ہم اپنے گدرے ہوئے لوگ کے محاسن اور خوبیوں پہلے ذکر کریں گے وہ اس کو عامل کے جزمے سے لیں گے ان کی زندگی ان کی قدوگاوش ان کی تغوتاز اور ان کی محنت جس کی بنیاد کر رہا ہے جس کی طرف سے آفتار کے فیصلے مرتبتے ہیں ہم بھی زندگی کی شاعرہ پر انہیں نمونہ بنا کر کے اپنی زندگی کوش آت کام کرنے کی کوشش کریں گے تو تازیتی جب سے ایک طرف اس کے تسلیم اکمینہ اور محاسن کے دائرے میں خوبیوں کے تذکرے سے جو ایک دھنٹک سی محسوس ہوتی ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے لیکن نوسری طرف لازمان اور خیلد نہیں آئی ہے یہ ہم بھی زندگی فریش کریں